امام کے پیچھے تیسی چوتھی رکت میں امام فاتحہ نہیں پڑھنے دیتا ہم کیا کریں ہاں فاتحہ بھی آدھی بھی نہیں ہوتی بس ٹھیک ہے جتنی پڑھ لیے وہ کافی ہے انشاءاللہ اس کو عذاب آخرت میں ہوگا آپ بے فکر رہے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی جی بخاری میں سکس نینٹی فور نمبر عدیث ہے ابو حریرہ ایسے امام آنے والے ہیں جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے اب اس سے بڑی بات اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو امت کی اصلاح کے لیے آنے والا جو مولیوں نے کام ڈالنا تھا یہ مولیوں کے خلاف یہ دیس ہے نا یہ علماء کی فضائل بیان ہوئے ہیں نا ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے یہ کس کے فضائل بیان ہوئے ہیں انہی کے نا کہتے ہیں جو علماء کی فضیلت نہیں بیان کرتا ہے سوڑ لو معزز سامین آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا میں آپ کے سامنے اس کے کلپ کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں سامین اس سے سوال کیا گیا کہ امام ہمیں صورت فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے تو ہم کیا کریں اس کے جواب میں مرزا کہتا ہے کہ تم جتنی پڑھ لوگے تمہارے لیے کافی ہے تم بے فکر رہو تمہاری نماز ہو جائے گی اور ایسے امام کو اللہ آخرت میں خود عذاب دے گا اس کے بعد پھر اس نے اور اس کے فالورز نے علماء کا مذاق اڑایا تو سامین آج کی اس نشست میں میں اللہ کے فضل اور حسان کے ساتھ اس کی اس بات کا مکمل جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا تو کتاب و سنت کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرزا کی اپنی بات میں بہت بڑا تضاد پایا جا رہا ہے سامین آپ نے اس کا کلپ سنا ہے یہ کہہ رہا تھا کہ تم جتنی پڑھ لوگے تمہارے لیے کافی ہے اور تمہاری نماز ہو جائے گی میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جو صورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ جو جتنی پڑھ لے گا اس کے لیے کافی ہے اس کی نماز ہو جائے گی یہ میرا مرزا سے مطالبہ ہے کہ رسول اللہ کی صحیح صریح حدیث پیش کرو جس میں رسول اللہ نے کہا ہو کہ جو جتنی صورت فاتحہ پڑھے گا اس کے لیے کافی ہے اس کی نماز ہو جائے گی تو مرزا صاحب یہ تم پر قرض ہے میرا مطالبہ ہے کہ یہ کس دلیل کی بنیاد پر تم نے کہا ہے کہ جو جتنی صورت فاتحہ پڑھ لے گا اس کے لیے کافی ہے اس کی نماز ہو جائے گی اور اگر تم کہو کہ یہ میری اپنی بات ہے تو ہم تمہارے یہ لنگڑے اجتحاد کو نہیں مانیں گے اگر کوئی کتاب و سنت کی دلیل ہے تو وہ تم پر قرض ہے وہ پیش کرو اس کے بعد سامین دوسری بات جو اس نے غیر محتاط انداز میں بات کی اور اس نے رسول اللہ کی جمہور امت پر فتوہ جڑ دیا اس نے کہا کہ ایسے امام کو اللہ خود عذاب دے گا تو سامین عذاب تو جہنم میں ہوگا اب دیکھئے گا آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ اس کے اس غیر محتاط فتوہ کی ضد میں کتنی جلیل القدر شخصیات آتی ہیں تو سامین آج کا ہمارا یہ جواب ریکارڈ کروانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس نے اتنی خطرناک بات کی ہے کہ اس نے رسول اللہ کی جمہور امت پر فتوہ جڑ دیا ہے تو آئے سامین اب میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ کیا سورت فاتحہ پڑھنا یا قرات کرنا مقتدی کا وظیفہ ہے بھی صحیح کہ نہیں تو اس سلسلہ میں ہم سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورت العراف کی آیت نمبر دو سو چار میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا كُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو سامین حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور پھر اسی آیت کے متعلق حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے ہاتھ میں الْعَوْسَتَ ہے کتاب الْعَوْسَتَ ہے اور اس کے لکھنے والے جلیل و قدر امام امام ابن منظر رحمت اللہ علیہ ہیں اور یہ داروں کتب العلمیہ کی مقبوہ ہے اور اس کی جلد نمبر دو ہے حضرت ابن عباس سے اسی آیت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا مفرودہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے فرد نمازوں کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس کے شان نزول کے متعلق ہمارے قبلہ استاد محترم مکمل اپنا ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکے ہیں جو ہمارے پیج پر موجود ہے مکمل تفصیلات کے لیے آپ ان کا وہ لیکچر سمات کر سکتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے فرد نمازوں کے متعلق نازل ہوئی ہے یعنی فرد نمازوں میں جب امام قرات کرے گا تو مقتدی پر ہے کہ وہ امام کی قرات کو خاموشی سے سنیں تو اللہ کے قرآن سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ قرات کرنا سینے سے مقتدی کا وظیفہ ہے ہی نہیں قرات کرنا کس کا وظیفہ ہے وہ امام کا وظیفہ ہے تو سامین دیکھیں اللہ کے قرآن سے ہمیں جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرات کرنا امام کا وظیفہ ہے مقتدی کا سینے سے قرات کرنا وظیفہ ہے ہی نہیں تو آئیں اب اس سے آگے میں آپ کے سامنے رسول اللہ کی احادیث مبارکہ بھی پیش کر دیتا ہوں تو اس سلسلہ میں سامین یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے سنن ابن ماجہ اور یہ وہی کتاب ہے وہی نسخہ ہے جو مرزا کے سامنے ٹیبل پر پڑھا ہوتا ہے مرزا کے سامنے ٹیبل پر سامین جو نسخہ پڑھا ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ شریف ہے اور اس میں حدیث کا نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ سو چھالیس ہے اب سامین ذرا سنیے گا کہ اس کا جو فتوہ اس نے غیر محتاط جو جمہور امت پر جڑا ہے یہ کس قدر شخصیات کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضرت ابی حریرہ روایت کرتے ہیں ان ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما جو علی الامام لیعتم بہی فائذا کبرا فکبیرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اب سنیے گا سامین آگے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فائذا کبرا فکبیرو پس جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وائذا قرا فانسے تو اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو رسول اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں مقتدی کے لیے کہ مقتدی خاموش رہے گا اور قرات کون کرے گا امام کرے گا مرزا صاحب ذرا ہوش کے ناخل نے جن اماموں کے متعلق تم نے کہا کہ اللہ خود ان کو عذاب دے گا آخرت میں ان اماموں کی شانت و رسول اللہ یوں بیان فرما رہے ہیں کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ان کی اقتداء کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو مقتدی بھی تکبیر کہے اور جب وہ قرات کرے تو مقتدی کو چاہیے کہ خاموشی سے سنیں اور پھر اس حدیث کے متعلق تمہارے اپنے استاد تمہارے شیخ حافظ زبیر علی زئی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور پھر حافظ زبیر علی زئی حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی تصیح بیان کی ہے وَسَّحَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمُ کہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو آئے سامین اب اس سے اگلی حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور یہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ سے پیش کر رہا ہوں اور اس حدیث کا نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ سو سنتالیس ہے اور یہ حدیث رسول اللہ سے حضرت ابو موسیٰ العشعری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام کی رات کرے دوبارہ سنئے گا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اِذَا قَرْعَ الْإِمَامُ فَأَنْسِتُو قِرَات کون کرے گا؟ امام خاموش کون رہے گا؟ مقتدی میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اِذَا قَرْعَ الْإِمَامُ فَأَنْسِتُو جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو تو سامین اس حدیث کے متعلق بھی مرزا کے شیخ حافظ زبیر علیہ زی اسے صحیح کہتے ہیں اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بھی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا ہے تو سامین پتا چلا قرات امام کا وظیفہ ہے سیرے سے قرات کرنا مقتدی کا وظیفہ ہے ہی نہیں جیسا کہ رسول اللہ کی حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ قرات کون کرے گا؟ امام اور خاموش کون رہے گا؟ مقتدی تو سامین اب یہ تھیں رسول اللہ کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب اگر کوئی یہ کہے کہ ان سے مراد جہری نمازیں ہیں ان سے مراد جہری نمازوں کے لیے یہ حکم ہے تو انشاءاللہ میں اس اعتراض کا بھی جواب پیش کرتا ہوں حکم تو ان میں عام ہے لیکن اگر یہ کہیں کہ یہ جہری نمازوں کے لیے ہے تو آئیں اس کا بھی جواب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب اتحاف و خیرہ تلمہرہ ہے امام بصیر رحمت اللہ علیہ کی اور یہ دار الخطب العلمیہ کی مطبوع ہے اور اس کی جلد نمبر دو ہے تو سامین اس کتاب میں امام بصیر رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں اب ذرا غور سے سنیے گا اور اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ یہ جہری نمازوں کے لیے ہیں یا سری نمازوں کے لیے ہیں سنیے گا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس کے لیے امام ہو جس کے لیے امام ہے پس امام کی کیرات لہو کیرات مقتدی کی کیرات ہے تو سامین دیکھیں اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حادہ اسنادہو صحیحن اس حدیث کی اسناد جو ہیں صحیح ہیں اور پھر فرماتے ہیں رجالہو کلہن سکار اور اس کے جو رجال ہیں تمام کے تمام سکار ہیں تو سامین رسول اللہ کے فرمان پر ذرا غور کریں من کانا لہو امامن جس کے لیے امام ہو اب چاہے وہ امام نماز فجر میں ہو نماز زہر میں ہو نماز اثر میں ہو نماز مغرم میں ہو نماز عشاء میں ہو جب بھی مقتدی کے لیے امام ہوگا تو امام کی قرات جو ہوگی وہ مقتدی کی قرات ہوگی تو سامین پھر اس حدیث کے متعلق مرزا کی پسند دیدہ شخصیت جس کو یہ محدی سے عرب و عجم کہتا ہے علامہ البانی کی کتاب میرے ہاتھ میں صفت الصلاة النبی ہے علامہ البانی اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 87 پر اسی حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو سامین پتہ چلا نماز سری ہو نماز جہری ہو سیرے سے قرات کرنا مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے قرات کرنا کس کا وظیفہ ہے امام کا وظیفہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو سامین میرے دو مطالبات جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیے یہ مرزا پر تاہیات کر دیں کہ مرزا جرت کرو جو تم نے مسئلہ بیان کیا کہ جو جتنی صورت فاتحہ پڑھ لے گا اس کے لئے کافی ہے یہ تمہیں رسول اللہ کی حدیث سے دکھانا پڑے گا اور جو تم نے کہا کہ ایسے امام کو اللہ آخرت میں عذاب دے گا مرزا صاحب ذرا ہوش کریں جزا اور سزا کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس میں اجتحاد بھی نہیں کیا جا سکتا ایسے معاملات میں عذاب میں اور جزا میں سواب میں یا عذاب میں اجتحاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پر بھی تمہیں رسول اللہ کی حدیث دکھانا پڑے گی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ ایسے امام جو مقتدی کو صورت فاتح نہیں پڑھنے دیتے ان کو اللہ عذاب دے گا یہ دو مطالبے تم پر کرز ہیں اور میں جانتا ہوں قیامت آ سکتی ہے لیکن تم یہ میرے مطالبے پورے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تمہارے اپنے بے تک کے دعوے ہیں ہم تو شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ بندہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر بے تک کے دعوے کرتا ہے اور صلف و صالحین کی اور صحابہ اکرام کی تنقیز کرتا ہے جیسا کہ اس نے شروع میں اپنے کلٹ میں کہا ہے کہ ایسے امام جو مقتدی کو صورت فاتح نہیں پڑھنے دیتے ان کو اللہ عذاب دے گا محاذ اللہ تو سامین یہ تھا میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ثابت کیا رسول اللہ کے فرمان سے ثابت کیا کہ قرات کرنا سیرے سے مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے قرات کرنا کس کا وظیفہ ہے وہ صرف امام کا وظیفہ ہے اب میں آتا ہوں آثار صحابہ کی طرف تو اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب المصنف ہے امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر دو ہے اور اس کا صفحہ نمبر چار سو پچیس ہے چار سو پچیس صفحہ پر امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ اپنی سنت کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر اور حضرت عثمان منع فرماتے تھے امام کے پیچھے کرات کرنے سے سامین ذرا سنتے آئیے گا آقا کریم بھی منع فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان منع کرتے تھے امام کے پیچھے کرات کرنے سے اور اس سے آگے امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اَنَّ بَنَ عُمَرَ قَانَ يَقُولُ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اِذَا كُنتَ مَا الْإِمَامِ فَحَسْبُقَا كِرَاتُ الْإِمَامِ سوال کیا گیا کہ کیا امام کے ساتھ اگر ہم موجود ہوں تو کیا قرات کریں گے تو آپ نے فرمایا اِذَا كُنتَ مَا الْإِمَامِ کہ جب تُو امام کے ساتھ ہوگا فَحَسْبُقَا كِرَاتُ الْإِمَامِ تو پس تجھے امام کی قرات کافی ہو جائے گی یہ بات کرنے والے کون ہیں حضرت ابن عمر حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر اور اوپر رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان منع فرماتے تھے امام کے پیچھے قرات کرنے سے اور اسی کے نیچے امام عبدالرزاق میں روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی فرما رہے ہیں کہ جب تم امام کے ساتھ ہوں گے تو امام کی قرات تمہیں کافی ہو جائے گی تو سامین اس سے آگے آئیے ذرا یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن عبی شہبہ ہے امام ابن عبی شہبہ رحمت اللہ علیہ کی اور اس کی جلد نمبر ایک ہے اور سامین اس کا صفحہ نمبر چار سو بارہ ہے امام ابن عبی شہبہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت علی شہر خدا آپ نے فرمایا ان علی قالا من قرآ خلف الامام فقد اختال فطرہ سنے ذرا حضرت علی کیا فرماتے ہیں امام کے پیچھے قرات کرنے کے متعلق حضرت علی شہر خدا کیا فرما رہے ہیں اور ذرا پیچھے بھی دیکھئے گا جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں آقا کریم حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت عبداللہ ابن عمر اور اب حضرت مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں من قرآ خلف الامام فقد اختال فطرہ کہ بے شک جس نے امام کے ساتھ قرات کی اس نے غلطی کی آئے سامین اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں تحاوی شریف ہے تحاوی شریف اور اس کی جلد نمبر اول ہے اور اس کے صفحہ نمبر 622 ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قَالَ انْسِتْ لِلْقِرَاتِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاتِ شُغْلًا وَسَيَقْ فِي قَذَلِقَ الْإِمَانِ فرماتے ہیں کہ قرآت کے متعلق خاموشی اختیار کرو پس امام کی قرآت ہی تمہیں کافی ہو جائے گی کون فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اس سے اگلے صفحہ پر صفحہ نمبر 623 پر سوال کیا گیا تین جلیل القضر صحابہ اکرام سے سامین ذرا سنیے گا اب نام ذرا غور سے سنیے گا اور آخر میں جو میں نتیجہ دوں گا اسے بھی ذرا غور کیجئے گا اس پر بھی سنیے ذرا سوال کیا گیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت زید بن ثابت سے حضرت جابر بن عبداللہ سے اب سنیے گا فرماتے ہیں کہ تم امام کے پیچھے جب ہوں گے تو تم کی رات نہیں کروگے کون فرما رہے ہیں جلیل القضر رسول اللہ کے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت زید بن ثابت حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب تم امام کے پیچھے ہوں گے تو تم کی رات نہیں کروگے اب ذرا غور کیجئے فرماتے ہیں اب یہاں جو شائع ہے یہ نقیرہ ہے اور نقیرہ سے پہلے جو حرف جر داخل ہے اور اس میں اور زیادہ عموم کے معنی پیدا کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں سے کچھ بھی تم تلاوت نہیں کروگے جب تم امام کے پیچھے ہوں گے تو سامین رسول اللہ کے فرمان اور سب سے پہلے کتاب اللہ رسول اللہ کے فرمان اور اس کے بعد آثار صحابہ سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کرنا مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے قرآن کرنا کس کا وظیفہ ہے امام کا وظیفہ ہے اب ذرا اس کی اس بات کی طرف آئیں جو اس نے یہ کہا کہ ایسا امام جو مقتدی کو سورہ فاتحہ نہ پڑھنے دے اس کو اللہ عذاب دے گا اب میں نہیں کہتا آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کے اس غیر محتاط فتوے کی زد میں کتنے رسول اللہ کے جلیل قدر صحابہ آ رہے ہیں اور اس نے یہ کتنی غیر محتاط بات کی ہے اور یہ آج کا جواب ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ تھا اپنے سامین کے سامنے بیان کرنا کہ سامین دیکھیں یہ شخص کتنا غیر محتاط ہے اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میری اس بات کی زد میں میرے اس فتوے کی زد میں کتنی جلیل قدر شخصیات آ جائیں گی اب میں آپ کے سامنے ایسی دلیل پیش کرنے لگا ہوں جس کے بعد مسئلہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا سامین یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی دعوود ہے اور یہ دارالخطب العلمیہ کی مطبوع ہے اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ سو تیرانوے ہے اور اس حدیث کے علاوہ ایک حدیث علامہ البانی نے اپنی کتاب سلسلہ حدیث صحیحہ میں نکل کی ہے یہ میرے ہاتھ میں سلسلہ حدیث صحیحہ ہے اور اس کے جلد نمبر دو ہے اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر 696 ہے اب میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ حضور علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم امام کو سجدہ کی حالت میں پاؤ تو اس کے ساتھ سجدہ کرو اگر رکو کی حالت میں پاؤ تو اس کے ساتھ رکو کرو اور اگر قیام کی حالت میں پاؤ تو اس کے ساتھ قیام شروع کر دو لیکن جب تک رکو نہ ملے اس وقت تک سجدوں کا کوئی اعتبار نہ کرو تو سامین یہ دو رسول اللہ کی حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس مقتدی نے رکو پا لیا گویا کہ اس نے وہ رکت پا لی اب سامین ذرا غور کریں ایک امام قرات کر لینے کے بعد اس نے رکو کیا اور ایک مقتدی آیا جو کہ رکو کے ساتھ مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے وہ رکت پا لی اب اس مقتدی نے سیرے سے صورت فاتحہ کی تلاوت کی نہیں لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں جس نے رکو پا لیا گویا کہ اس نے رکت پا لی تو سامین اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ہماری اہل سنت کی مساجد میں چونکہ آئیمہ بھی اہل سنت ہیں اور عوام بھی الحمدللہ اہل سنت ہیں ہمارے آئیمہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن کرنا صرف اُنی کا حق ہے اور الحمدللہ ہمارے مقتدی جو ہیں وہ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ امام کی قرآن ہی ہماری قرآن ہے اس لیے جب امام کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میری قرآن ہی مقتدیوں کی قرآن ہے قرآن کرنا میرا ہی حق ہے اس لیے جب وہ قرآن کر لیتا ہے اس کے بعد رکو کرتا ہے اور مقتدی جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ رکوع کر لیتے ہیں تو سامین جب کراعت کرنا مقتدی کا سیرے سے وظیفہ ہے ہی نہیں کراعت کرنا صرف امام کا وظیفہ ہے تو اس بات کو آٹھ بنا کر اتنا بڑا فتوہ جڑ دینا کہ اللہ ایسے آئیمہ کو عذاب دے گا جو مقتدیوں کو صورت فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے یہ کہاں کا انصاف ہے اور مرزا صاحب میرے مطالبات اپنی جگہ پر قائم ہیں اور تم پر وہ قرض ہیں میرا پہلا مطالبہ تم نے جو کہا مقتدیوں کو صورت فاتحہ نہیں پڑھنے دیتا وہ امام غلط نماز پڑھاتا ہے اس پر حدیث پیش کرو کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ جو امام مقتدیوں کو صورت فاتحہ نہ پڑھنے دے وہ غلط نماز پڑھاتا ہے اور میرا دوسرا مطالبہ تم نے یہ کہا کہ اللہ ایسے اماموں کو عذاب دے گا جو مقتدیوں کو صورت فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے اس بات پر بھی رسول اللہ کا فرمان پیش کرو کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو اللہ ایسے آئمہ کو عذاب دے گا جو مقتدیوں کو سورت فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے اور میرا تیسرا مطالبہ اپنی جگہ پر قائم ہے جو تم نے یہ کہا کہ جس شخص نے جتنی سورت فاتحہ پڑھی اس کے لیے اتنی کافی ہے اس کی نماز ہو جائے گی مرزا اس پر بھی رسول اللہ کا فرمان پیش کرو میرے یہ مطالبات اپنی جگہ پر قائم ہیں اور تم پر یہ قرض ہے تم ان تین مطالبات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان پر رسول اللہ کی صحیح اور صریح احادیث پیش کرو گے تو سامعین میں نے اس کی بات کا مکمل جواب کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا اور انشاءاللہ اس کا علمی اور تحقیقی تاقب جاری رہے گا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا